موسیقی دوسری ٹیسٹ کے سوال جب آپ شروع کرنے سے پہلے کچھ ضروری بات ہے ارز کر دیتا ہوں ٹیسٹ کے بارے میں سب سے پہلے تو یہ کہ اس ٹیسٹ کے اندر خواتین کے حصہ لینے کی جو ہے وہ تعداد بڑی ہے پچھلی بار غالباً چودہ پرسینٹ دی جہاں تک مجھے یہاں دے یہ پڑھ کہ اس بار اکیس بائیس پرسینٹ کے قریب پہنچی ہے تو مطلب لوگوں نے زیادہ تعداد میں حصہ جو ہے وہ لیا ہے اچھا ایک سوال تھا سوال نمبر پانچ جس میں زیادہ لوگوں نے غلطی کر دی یہاں تک کہ اٹھتر پرسینٹ لوگوں نے اس میں غلط جواب جو ہے وہ دیا ہے جس میں ہنڈڈ پرسینٹ لوگوں نے صحیح جواب دیا یعنی اس سوال کے جواب پہ سبھی لوگ کا اتفاق ہو گیا اتفاق سے کہ سبھی لوگوں نے ہنڈڈ پرسینٹ جواب دیا ہے اور دس سوال بھی نو میں سوال سے ریلیٹڈ تھا اس میں بھی سب کو جنہوں نے نو کا صحیح دیا ان کو دس کا بھی صحیح دینا چاہیتے لیکن اس میں بھی لوگوں نے 90% لوگوں نے صحیح جواب دیا نو آٹ نو پرسینٹ نے غلط جواب دیا آورال اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے ٹیسٹ کو سبمٹ کرنے والے سب سے فاسٹ جواب دینے والے عبداللہ بھائی ہیں جو میلز میں فسٹ بھی آئے ہیں فسٹ آنے کی دو بجا ایک تو سب سے زیادہ صحیح جواب یعنی ساری صحیح جواب ان کے تھے دوسرا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے ٹیسٹ کو سبمٹ کیا اس لئے بھی وہ فسٹ پر آئے فیمیلز کے اندر سب سے پہلے ٹیسٹ کو سبمٹ کیا قادریہ رضویہ نے قادریہ رضویہ ایک جواب وہی غالیبن پانچمہ جواب غلط ہونے کی وجہ سے تیسرے نمبر پر ہیں اگر ان کا وہ جواب صحیح ہوتا تو یہ نمبر تین سے سیدھے نمبر ایک پر ان کو آنا چاہیے تھا کیونکہ سب سے پہلے جواب انہی کا صحیح تھا دوسرے نمبر پر سمرہ کر کے کوئی ہیں ان کا جواب سب سے فاسٹ آئے لیکن ان دونوں نے وہی سوال نمبر پانچ میں غلطی کر دی جس کی ویسے ان کی پوزیشن تین اور چار پر چلی گئی اور تھرڑ پوزیشن نالینے سید کی پوزیشن پہلے پر آ گئی کیونکہ انہوں نے ٹائم تو ان دونوں کے بعد میں سبمٹ کیا لیکن جواب کیونکہ سارے صحیح نکلے تو اس لئے ان کا آیا ورنہ ٹاپ پر قادریہ رضویہ ہونی چاہیے تھی ٹائم کی اکوڑی عبداللہ بھائی نے ایک منٹ سیتیس سیکنڈ میں سبمٹ کیا قادریہ رضویہ نے ایک منٹ چون سیکنڈ میں سبمٹ کیا اس سے معلوم چلتا ہے کہ شاید دو یا تین منٹ کے اندر اندر لوگوں کے جواب سبمٹ ہو جاتے ہیں تو دس منٹ کا ٹائم کوئی اس کے اندر برا نہیں ہے سوال جواب پڑھ دیتا ہوں کیا کیا اس کے اندر تھے پہلا سوال تھا ہمارے نبی صرف نبی ہیں اور رسول نہیں غلط کیونکہ وہ نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں دوسرا تھا نبی کے کرشمے کو کیا کہتے ہیں بہت سے لوگوں نے بھرا کرامت باطن نہیں نبی کو عطائی علم غیب ہوتا ہے ذاتی علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے کیونکہ ذاتی اسی کا ہے باقی سب کو اس نے عطا کیا ہے لہذا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہوتا کہ علم غیب نبی کو ذاتی اور یہ بزمذہب کا اعتراض ہوتا ہے تو جن لوگوں نے بھرا کہ یس ذاتی علم غیب ہوتا اپنا عقیدہ درست کر لیں کہ ذاتی نہیں ہوتا نبی کو علم غیب عطائے اور ہم ذاتی مانتے بھی نہیں ہیں یہ الزامات ہیں ٹیسٹ اور اس طریقے کی سوال رکھنے کا مقصد بھی ہے یہ تاکہ آپ لوگوں کو عقائد کی صحیح جانکاری بھی ہو جائے اعتراض کی بھی اور آپ اپنے آنے والے چھوٹوں کو بھی یہ چیز بتا سکیں کہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ اس بارے میں یہ ہوتا ہے بدمذہب کی طرف سے دوسری چیزیں اعتراض ہیں فقط ہمارا وہ نظریہ نہیں ہوتا لہذا ذاتی علم غیب نبی کو نہیں ہوتا نبی نور ہے یا بشر یہ پوچھا گیا تھا کہ صرف نور ہیں یا صرف بشر یا پھر دونوں ہیں صحیح جواب ہے کہ دونوں ہیں کہ وہ نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں جو صرف نور مانے بشر نہ مانے وہ کافر ہے اور جو بشر مانے نور نہ مانے وہ گم رہا ہے پانچمہ تھا وہی سوال تھا جس میں سب نے غلطی کری ہے کیا رسول کے لئے انسان ہونا شرط ہے تو اس کا صحیح جوابت نہیں رسول کے لئے انسان ہونا شرط نہیں ہے کیونکہ وہ نبی کے لئے شرط ہے لوگوں نے شاید اس کو سمجھنے میں غلطی کر دی ہونا انسان ہونا شرط ہے تو اس لیے رسول جو ہے وہ انسان نہ ہو تب بھی رسول ہو سکتے ہیں تو اس لیے فرشتوں میں بھی رسول ہیں اور فرشتیں نہ مر دینا ہو رہا تو اس لیے وہ جو شرط ہے انسان والی وہ نبی کے لیے ہے رسول کے لیے نہیں ہے اور نبی اور رسول الگ الگ ہیں دونوں کی پریبھاشا کے اوپر ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سکندر ورسی about نبی and رسول کر کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گی تو اس لیے یہ نبی کے بارے میں غالباً لوگ سمجھ گئے اس لیے لوگوں نے اکثر جواب جو ہے وہ غلط کر دیا بوئیز میں تو کافی لوگوں نے اس کا جواب صحیح دے دیا تھا یعنی جتنے بھی لڑکوں نے فارم بھرا اس کے انداز اکثر کا جواب غلط تھا لیکن تعداد اگر دیکھی جائے لڑکی اور لڑکوں میں تو لڑکوں نے زیادہ اس کے صحیح جواب دیا جبکہ لڑکوں وہی ہیں جو فرس سیکنڈ پر آئی ہیں اس کے علاوہ ایک ایک دو اور ہے میرے خیال سے کنیز رسول علفیہ قریشی اور شمیمہ خاتون کر کے ہیں جنہوں نے اس کا صحیح جواب دیا لڑکوں کی لسٹ کافی لمبی جنہوں نے صحیح جواب دیا آورال دیکھا جائے تو تعداد اٹھتر پرسند خلط لوگوں کے جواب دینے والوں کی تھی چھتا سوال تھا کیا عورت نبی ہو سکتی جواب تھا کہ نہیں عورت نبی نہیں ہو سکتی ایک خاتون نے کمنٹ کیا تھا اس بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ عورت کو نبی بنائی ہے جس کو بھی نبی بنائے تو ان کو شاید وہ اس لئے میرے انداز سے کہ وہ نیو مسلم ہیں تو اس لئے ان کو عقائد کا معلوم نہیں ہے کیونکہ نبی ہونے کے لئے مرد ہونا یہ ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے مگر کچھ رول ریگولیشن بھی قرآن حدیث نے دیئے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے مکرتا نہیں ہے اپنی باتوں سے پھرتا نہیں ہے تو اسی لئے یہ عقید رکھنا چاہیے کہ نبی ہونے کے لئے مرد ہونا شرط اس کی وجہ بھی یہ ہے کیونکہ وہ تبلیغ دین کے لئے آتے ہیں عورت ہوگی تو وہ تبلیغ دین کے لئے دورے نہیں کر سکے گی دوسرے ملکوں میں جانا اور پھر دوسرے اسلام کو پھیلانے کے لئے دوسرے معاملات ہوتے ہیں بڑے بڑے فیصلے لینے ہوتے ہیں قوم کے خلاف ملک کے خلاف آبادیوں کے خلاف دوسرے دیش کے بادشاہوں کے خلاف تو بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جہاں پر عورت جو ہے وہ کارگر ثابت نہیں ہو سکتی اس لئے مرد کا ہی ہونا ضروری ہے کیونکہ جانا بھی پڑتا اور جنگ وغیرہ کے معاملات بھی ہوتے ہیں تو اس لئے نبی ہونے کے لئے عورت نبی نہیں ہو سکتی ساتھ وہیں نبی اور رسول اللہ کے مخلوقے صحیح جواب ہے یس اللہ کے مخلوق ہیں اور اس جواب میں صرف ایک شخص نے ایک خاتون نے ایسا جواب دیا کہ ان کو پتا نہیں ہم ان کا نام نہیں لیتا کیونکہ چینل پر لوگ ان کو جانتے ہیں ان کو شاید سمجھ میں نہیں آیا اور باقی سب نے اکثر نے اس کا جواب یا تو غلط دیا یہ تو صحیح لیکن صحیح جواب اس کا زیادہ لوگوں نے دیا کہ اللہ تعالی کے مخلوق ہیں تو جن کو پتا نہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالی خالق ہے جس نے سب چیزیں بنائی ہیں اور باقی سب چیزیں مخلوق ہیں اللہ کے ذریعے سے بنائی گئی ہیں تو اسی لئے نبی اور رسول بھی اللہ تعالی کے مخلوق ہیں یہ خالق نہیں اور ہمارا عقیدہ بھی ان کو خالق ماننے کا نہیں ہوتا ہے اس لئے ہم ان کو مخلوق مانتے ہیں افضل اور عالی ضرور ہیں مگر خالق نہیں ہے نہ نبی خالق ہے نہ رسول خالق ہوتے آٹھمہ تھا نبی کو دلبر دل روبہ کہنا جائز ہے اس کا صحیح جواب تھا یس جائز ہے اس کے بارے میں ابھی ویڈیو بن بھی چکی تھی لوگوں نے دیکھی بھی ہوگی کچھ دن پہلے نمہ سوال تھا کیا زیادہ عبادت سے نبی بن سکتے ہیں ہنڈیڈ پرسن لوگوں نے صحیح جواب دی اس کا کوئی غلط نہیں تھا کہ نہیں بن سکتے اب کتنی بھی عبادت کوئی کر لے کتنی بھی پریزگار بن جائے وہ اب نبی نہیں بن سکتا اپنی عبادتوں کے ذریعے سے اور دسما جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی کافر ہے صحیح جواب تھا یس وہ کافر ہے بہت سے لوگوں نے اس میں کہا کہ نہیں وہ کافر نہیں ہے 91% لوگ پھر بھی صحیح تھے 98% تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ان کو شاید نام کے پرسنیلٹی کے بارے معلوم نہیں ہوگا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا حضور علیہ السلام کے بعد کہ میں نبی ہوں اسی لیے یہ اسلام سے خارج ہے کافر ہے تو جن لوگوں نے کہا کہ اب نبی نہیں ہو سکتا تو ان کو یہ بھی ماننا چاہیے تھے لیکن شاید معلوم نہیں ہوگا کہانی پیچھے گی کیا اسی لیے سوال رکھا تھا کہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس قسم کا بھی خبیص دنیا میں پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی نام کا کہ جو کافر تھا اس کے ماننے والوں کو احمدی یا قادیانی کہتے ہیں تو قادیانی یا احمدی جو کومیونٹی ہے وہ مسلم کومیونٹی نہیں ہیں ان کے عقیدے کفریہ ہیں اور کیونکہ وہ اپنے لیڈر کو نبی مانتے اس لیے وہ لوگ کافر ہیں تو اب اس بات کا خیال لکھیں ان کے بھی مسلمانوں والے ہیں مسلمانوں کو ان سے آگا ہونا چاہیے اپنے بچوں کو چھوٹوں کو اس سے آگا کرنا چاہیے نام کے ساتھ آگا کرانا چاہیے تاکہ عقیدے آگے چل کر خراب نہ ہوں اور لوگوں کو اس بات کا علم ہوں کہ ایسا ایسا ایک بندہ ہے وہ کافر ہیں اور اسے ماننے والی کومیونٹی ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہیں تو یہ سوال جواب تھے جو لوگ یہ ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں ان کو بتا دیں مسئلے شریف چینل پر سٹر ڈے کی نائٹ نو بچ کر پچاس منٹ پر ایک ٹیسٹ ہوتا ہے ٹیسٹ ہوتا ہے اس سائیڈ پر ٹیسٹ ڈوٹ ایس ایم ایس وارسی ڈوٹ کوم پر نو بچ کے پچاس منٹ پر پیج کو ریفریش کریں دس کوشن آئیں گے اس کے جواب دیں زیادہ جانکاری کے لیے چینل کی پلی لیسٹ میں ایک پلی لیسٹ ہے اس کے اندر اس کے اندر ساری تفصیلات موجود ہیں یہ ٹیسٹ سٹر ڈے نائٹ نو بچ کر پچاس منٹ پر ہوتا ہے باقی رمضان اور سردیوں میں اس کے ٹائم کو بدل دیا جائے گا کیونکہ عشاء کی نماز پھر جلدی ہو جائے گی تو ٹیسٹ بھی اتنی رات کو نہیں ہوگا جلدی ہو جائے گا ٹائم اور ڈے اس لئے فکس کیا گیا تاکہ لوگوں کو کنفیوزن نہ رہے گا کس دن ٹیسٹ ہونا ہے ان کو پتا پہلے سے رہے گے اسی دن ہونا اور اسی ٹائم پہ ہونا باقی چینل والے بھی اپنے سبسکرائبر کو بتا دیں جو بتاتے ہیں وہ بتا دیں اکثر لوگ بتا تو نہیں رہے لیکن جو بتاتے ہیں وہ بتا دیں کہ ٹیسٹ سٹر ڈے کی نائٹ میں ہوتا ہے نو بچ کے پچاس منٹ پر کچھ لوگوں کو ہی دکھت آ رہی ہے کہ وہ بولتے ہیں ایمیل آئی ڈی ان کی ٹائم لگن ہونے میں ٹائم لگتا تو ان کو بتا دوں ایمیل آئی ڈی کو پہلے سے لوگن کر کے رکھا کریں موبائل کے اندر اور جن کے جی میل وغیرہ یا یوٹو پہلے سے چل رہا ان کی آئی ڈی پہلے سے لوگن اس لیے فٹا فٹ فارم بھر کے سب میٹ کر دیا کریں جو لوگوں کو دکھت آ رہی ہے کہ ان کے کچھ آپشن شو نہیں ہوتے یا دروپ ڈاؤن کے اندر اپن نہیں ہوتے تو ان کے یا تو فون کے اندر ٹائم اپ ہو چکا ہوگا تیسٹ کا اس لیے وہ آپشن آن نہیں ہو رہا ہوں گے سب میٹ نہیں ہو رہا ہوں گا فارم ٹائم اپ اگر نہیں ہوا ٹائم باقی تا تو پھر ان کے ساتھ شاید پریشانی یہ ہوگا اپنا براؤزر گوگل کروم کا وہ اپ ڈیٹ کر دیں پلے سٹور سے نہیں تو اپنا موبائل کی ٹائم سیٹ کر لیں ان کی ٹائمیں کے اندر شاید دکت ہوگا ٹائمیں ہوگی جو سب سسٹم کے اندر کمپیٹر آئیز ٹائمیں ہوتی ہے اگر وہ آپ کے موبائل کی بلکل ٹھیک ہے تو سارے اپشن جو ہے وہ ٹھیک ٹھا کام کریں گے یہ سارے سوال جواب جو میں نے پڑے ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے انشاءاللہ تا لاغلا ٹیسٹ سٹڑڈ آئے گا 9 بچے آچاس منٹ پتھر میں حسن آلے پرنوار پرنوار بنایا